وہ اس سال اگر ہم آج اربعین پہ نہیں جا پا رہے دل امام حسین علیہ السلام کے حرم کی طرف ہے آپ جانتے ہیں کہ جتنا ہمیں تڑپ ہے امام کی زیارت کی اتنا امام بلکہ اس سے کئی گناہ زیادہ امام ہمارا انتظار کر رہے گئے اس طرح ہم جانا چاہتے ہیں کہ ہم جائیں پہنچیں امام کے حرم کو اس طرح امام چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے ظاہر آئیں ان کے حرم کو جتنا ہم میں امام کو یاد کرتے ہیں روایات میں ہے کہ امام کی زیارت پہ جو جاتا ہے امام اسے اس کے اباوزداد کے نام کے ساتھ جانتے ہیں جب کوئی اپنے گھر سے نکلتا ہے امام کی زیارت کے لیے تیاری کر رہا ہوتا ہے امام جانتے ہیں مگر امام کو خبر دی جاتی ہے اس سال اگر ہم نہیں جا پا رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام نہیں جانتے کہ کون کون جانتے ہیں ہمیں یہ غم ہے کہ اس دفعہ ہم پیدل نہیں چل پائیں گے نجف سے کربلا قدم نہیں بڑھا پائیں گے مگر انہی قدموں کو وہ خاک بھی تھونڈ رہی ہے کہاں ہیں وہ خدم جو ہر سال پوری دنیا کے لوگوں کے آکر اس پر پڑھتے تھے وہ خاک ہواوں میں اڑتی بھی ہمارے سروں کو ڈھونڈ رہی ہے وہ خاک اڑتی بھی کبھی ہمارے کپڑوں کو ہمارے ان لباسوں کو ڈھونڈ رہی ہے وہ رستے میں دینے والی موقعوں کی چائے اور پانی ان ہاتھوں کو تلاش کر رہی ہے جو ہر سال آخر انہیں محسوس کر دیتے وہ خاک جہاں پر وہ ظاہر تھکہ بیٹھ جاتے تھے وہ خاک نہیں ان کا منتظر ایسا نہیں کہ صرف ہم تڑک رہے ہوں وہ ساری زمین بھی ہمارے وجود کے لیے تڑک رہی ہے ہمیں یہ احساس ہے کہ بین الحرمین ہم نہیں ہوں گے ہم سے زیادہ امام حسین علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ میرے ظاہر نہیں آئے جب بھی کوئی گھر سے نکلنے لگتا ہے کسی کا اگر فرزند کسی دوسری دنیا سے ملک سے آنا چاہتا ہو اور اسے پتا ہو کہ اس نے ٹکٹ لے لیا ہے اس نے فلائٹ بک کرا لی ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے وہ باپ کے جس کا بیٹا کئی عرصے کے بعد اس کی خدمت میں پہنچا لیکن اگر اسے یہ پتا چل جائے کہ سب بک تھا مگر کرونا وائرس کی وجہ سے بیٹا نہیں آ پایا سوچیں اس باپ کی کیا کیفیت ہو یا امام حسین ہم آدھا چاہتے تھے ہم آدھا چاہتے ہیں لیکن کیا کرے اس فبا نے ہمیں آپ سے دور کر دیا لیکن یقینا ہم دور نہیں ہیں جتنا ہم تڑک رہے ہیں اتنا آپ بھی ہمارے لئے تڑک دیں سلاللہ علیہ کا یا باب دلہ سلاللہ علیہ کا یا باب دلہ سلاللہ علیہ کا یا باب دلہ سبیل میڈیا قرآن و اہل بیت کا راستہ کامیابی کا راستہ